میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئی آپ کو براہ حراس لیے چلتے ہیں اور آج صحافت کا دوبانے کا ذریعہ بن چکا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ کون سی ضرورت تھی کہ آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کور بھی پوچھتا ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو میر شکیل و رحمان سے آپ کے کون سی ایسے سوال تھے کہ آپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی جو آدمی اس ملک کی سب سے جانی پیچھانی شخصیات میں سے ایک ہے جو رہتا ملک میں بہا رہے لیکن ملک میں آتا ہے اس ملک میں ان کا ایک وجود ہے تو کیا ایسی مجبوری تھی کہ آپ کو گرفتار کرنا پڑا یہ صرف یہ دکھانا ہے کہ جو بولے گا اس کو ہم اندر کر دیں گے تو پاکستان کے عوام عمران خان تم سے نہیں ڈرتے نیر تم سے نہیں ڈرتے تمہیں جواب دینا ہوگا ان باتوں کا یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ صرف اس لیے ہوا کہ جیو نیوز اور جنگ جو تھے وہ نیب کے حقائق عوام کے سامنے رکھتے تھے ان پر دباؤ تھا پیمبرہ کے اس لیے دباؤ ڈالا گیا دمکیاں دی گئیں میں یہ بات جانتا ہوں آپ سب یہ بات جانتے ہیں اور آج بدقسمتی سے ملک میں حقیقت بیان کرنے کی وجہ سے آج میر شکلی روان پابند سلاسل ہیں انشاءاللہ نہیں رہیں گے وہ تو باہر آ جائیں گے لیکن ان کو پابند سلاسل کرنے والے انشاءاللہ ان عوضوں پر نہیں رہیں گے اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ ہوش کے داخل لیں آج کرونا وائرس کا مسئلہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے کا منتظر ہے اور آپ ملک کے اندر یہ افرہ تفسیح پیدا کر رہے ہیں آپ نے میر شکلی روان سے پوچھا تھا آپ پوچھتے آپ بلا کے جو کشنرز ہیں جو سوال کریں کہ یہ بھاگنے والے نہیں ہیں اور چونتی سالہ پرانے کیس کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں نیب میں جررت ہے نیب اگر جھوٹا نہیں ہے نیب کی کوئی بات حقیقت میں مبنی ہے تو ٹی وی کا کیمرہ لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ میر شکلی روان نے کون سی کرپشن کی ہے یہ ان میں ہمت نہیں ہوگی یہ اندیرے میں وار کرنے والے لوگ ہیں ان کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے ان کا پول کھل چکا ہے انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ملک میں تمام جو بارے صحافی بھائی ہیں جو میڈیا ہاؤزز ہیں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی آپ بھی جدوجہد میں شامل ہوگی مسلم لیگ نون کے راہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آج آزادی صحافت کے لیے تاریخ دن ہے اور اسے آزاد انہوں نے یہ بھی کہا صحافت پر وار حکومت کا آخری وار ہوگا نیب نیجی پروپٹی معاملے میں ایک شخص کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے میرشکیل الرحمان چونتیس سال پرانے مقدمے پر کیس جلانا افسوسناک ہے